اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا شاید آپ کو پسند آئے تو کریئے لیکن میں جو لاسٹ میں بولنے جا رہا ہوں اسے آپ ایک گارڈ بن کے رکھئے گا یہاں بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں میرے بھائی اور میری بہنے ہیں میں ایک لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ اس بات کو اتنی گارڈ بن کے رکھئے گی کہ میں نے اپنی اندر رکھا ہے یہ بات اور میں نے شاید میری 49 کی ایج ہے اور میں نے کبھی یہ دھوکا نہیں کھایا میں نے اپنی بات کو یہ دل میں رکھا اور میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ نے سنایا اس بات کو لیکن دھیان سے نہیں سنایا اسی ہے کانس سے سنا ہوگا لیکن کانس سے اڑا دیا ہوگا میں کہنے جا رہا ہوں میں ادھاران کی طور پر بتاؤ گا آپ کو کہ ایک سلون کی دکان ہے اور وہ سلون کی دکان صوبے جا کے وہ کھولتا ہے اور کسی کے بال بناتا ہے آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائیے کہ کہ وہ ڈیوی اپنے ایک پریوار کے بال کاٹتا ہے نہیں کاٹتا اشک جادو جی نے یہ پروگرام رکھا ہے وہ کس کے لیے رکھا ہے آپ لوگوں کے رکھا ہے یعنی دوسروں کے لیے رکھا ہے میں نیوز کور کرتا ہوں ناک پورویڈ ٹیلی نیوز کور کرتا ہوں کیا میں اپنی نیوز کور کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں اس سے یہ سیدھ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے نہ کہ خود کے لیے لیکن انسان اتنا صورت ہی ہو چکایا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی لیے جی رہے ہیں لیکن صد یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے نہ کہ اپنے لیے جیتا ہے اور انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے کام ہے دوسروں کے لیے جیئے دوسروں کی سائتہ کرے اور ساتھ دیں اور میں بات کروں گا چھپربن سماج اور او بھی اسی سماج کی ابھی ہمارے بڑے صاحب یہ آنے کے ہے میں یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور مجھے پانچ منٹ کا ہی ٹائم دیا گیا ہے کم سمجھ میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتاؤں ایسے راز کھلو ایسے پردے ہتاؤں جسے آپ لوگ سمجھ سکیں چھپربن سماج او بھی اسی سماج ایک ایسا سماج ہو گیا ہے جن کی سائتہ بلکل بھی نہیں ہو پاری ہے بلکل بھی نہیں ہو پاری ہے میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کیوں پہلا قرارن بتاتا ہوں ویلیلیٹی جو ہے ویلیلیٹی کی لیے جوانی میں دے ہم ویلیلیٹی کی نکال لے کیلئے تو ہم کو گڑاپے میں ہاتھ میں آ رہی ہے اگر ہم بچپنی میں ویلیلیٹی دیتے ہیں تو جوانی میں ہاتھ میں آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ سرکار اس وقت آج بھی ایسے کچھ پترکار ہیں جو اپنی ایمان داری اور اپنا ایمان کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں ایسے پترکاروں کے لیے میں آپ کو بولوں گا کیا زودہ تاریہوں سے ان کا سواگت کریں ایسے جو پترکار ہیں جو اپنا ایمان داری انشتوہان بن کے ایک کام کرتے ہیں پشکاور آئیرین ٹوٹی فور میں پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے میں ہوں ریا شیخ اور اگر پترکار نشتوہان ہے اور اس کی قیمت اگر لگائی جائے تو کبھی نہیں لگ سکتی پترکار ایک سویدھان کا وہ حصہ ہے جو بھارت کو اوچائی تک پہنچائے میرے ساتھ مہابور جی ہے اور گباد کے نند کشور بھوڑنے جی اور اشک یادو جی ہے تو میں بات کروں گا اور حجی صاحب بھی میرے ساتھ ہے جو چھپربن سماج سے کئی سمسیاں کو سامنے لاکر شیاسن کی اور لگا لاکر اس کا حل نکالتے ہیں ہم نے چھنے ہیں آپ پترکاریتہ میں ہیں حجی صاحب جیسے ایک سماج میں کام کرنے والے ایک طاقت سے کام کرنے والے ایک ادرش وقتی مطلب بھی ہے اور بھی ہمارے پاٹیلتائی تھے اور سجادتائی آڑے تھے ہر کشتر میں الگ الگ جن وقتیوں نے آج کام کیا ہے یہ ادرش وقتی ہے ہمارے لئے ایک ادرش وقتی ہے کہ جنہوں نے کام کیا ان کے نقشق قدم پر اور ہم نے چلنا چاہیے انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس طریقے سے ہم نے بھی کرنا چاہیے آج ہم دیکھتے ہر کشی کے کمپلینٹ ہوتی ہے سماج نے میرے لئے کیا کیا لیکن ہم سماج کی لئے کیا کرتے ہیں یہ بھی پیچھے موڑ کر دیکھنا چاہیے اور یہ کرنے کی لئے ہم نے اس ادرش پوریشو کا ادرت وقتیوں کا راجپال جی راتھوڑے آشو کا دنگاو کرے انہوں نے جو کاریا کیا ان کے ساتھیوں نے جو کاریا کاریا کیا نچے سے سرانی ہے